بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم سٹیک امپلیمنٹیشن کی بات کرنے والے ہیں سٹیک کے بارے میں ترائٹیکل جیزیں جو تھی وہ ہم ساری پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تو سٹیک کی تھوڑی سری ہم اگر ورکنگ دیکھیں تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ سٹیک کو ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں لنک لسٹ کے تھوڑ بھی اور ایرے کے تھوڑ بھی جو ایزی ہے آسان کام جو ہے وہ سٹیک کو ایرے کے تھوڑ امپلیمنٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک سٹیک کی کلاس بنا لیتے ہیں نیو جاوہ کلاس اور اس کلاس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں سٹیک اسی کے ساتھ ہمیں یہاں پہ ایک اور کلاس کی ضرورت ہے اور اس کلاس کا ہم رکھ لیتے ہیں نیم رنر رنر کلاس وہ ہوگی جہاں پہ ہمارا مین فانکشن ہوگا تو ہم یہاں پہ دکھ لیتے ہیں پبلک سٹیک وائڈ مین سٹرنگ آرگیومنٹ یہ ہماری رنر کلاس ہوگی یعنی کہ یہاں پہ ہم سٹیک کا جو بھی کوڈ لکھیں گے اس کوڈ کو اس پورشن میں آکے ہم امپلیمنٹ کریں گے سب سے پہلے ہم یہ دیکھ رہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سٹیک ہوگی اس کے اوپر ہم کون کون سے میتھر ہم یوز کر سکتے ہیں یا کون سے میتھر ہم اس پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلا میتھر جو ہم وہاں پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ ہمارا ہے شو کا شو مین ہم سٹیک کے تمام ڈیٹا میمبرز کو تمام ایلیمنٹز کو سکرین پہ ڈسپلی کروا دیتے ہیں کسی قسم کی کوئی تبدیلی چینجز اس کے اندر ہم نہیں کرتے پھر سٹیک کے بارے میں جو مشہور اور امپورٹنٹ ہیں فنکشنز ان میں سب سے پہلا ہے ہمارے پاس پوش پوش مین ایک ایسا فنکشن جب ہم سٹیک میں کوئی نیا ڈیٹا میمبر انٹر کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک اور فنکشن دیکھیں گے جس کا نام ہوگا انٹیجر ٹائپ اس کے ریٹرن ہوگی اور نیم ہوگا اس کا پاپ یہ فنکشن کیا کام کرے گا یہ فنکشن لاسٹ ایلیمنٹ جو ہم نے انٹر کیا تھا اس ایلیمنٹ کو ڈیلیٹ کر دے گا اس سٹیک میں سے پھر اسی طرح ہم یہاں پہ انٹیجر ٹائپ کا ایک فنکشن یوز کریں گے جس کا نام ہوگا ہم ادھر فلوٹ سوری ہم ادھر بولین ٹائپ کا ایک فنکشن یوز کریں گے جس کا نام ہوگا اس ایمپٹی اسی طرح سے پھر ہم ایک فنکشن یوز کریں گے بولین ٹائپ کا اور اس کا نام ہوگا اس فل ٹھیک ہے یہ کچھ فنکشن ہیں ہمارے جو ہم نے اس ٹیک کی کلاس کے اندر آنے والے لیکچرز میں بند بائی بلینے ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم آج کا سب سے پہلا ہمارا جو فنکشن ہے ان سب کو ہم ابھی یہاں سے ختم کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ جو فنکشن لکھنے جا رہے ہیں جو کوڈ لکھنے جا رہے ہیں وہ ہے پوش کا تو فرسٹ و فال ہم دیکھتے ہیں کہ پوش پوش کیا کام کرے گا جب ہم پوش کے فنکشن کو کال کریں گے سپوز یہاں پہ ہم نے سٹیک کا ایک ایک اوبجیکٹ بنایا اور اس کا نام ہم نے رکھا مائے سٹیک ایکول نیو سٹیک یہ ہم نے سٹیک کا ایک اوبجیکٹ بنا دیا اب جب ہم اس سے اوبجیکٹ بنا چکے تو اب ہم اس پہ فنکشن کال کرتے ہیں میتھر کال کرتے ہیں مائے سٹیک ڈاٹ پوش اور ہم اس میں ڈیٹا میمبر پوش کرتے ہیں فار ایجیمپل ٹین جب ہم اس میں ٹین پوش کریں گے جب ہم نے اس سے جہاں پہ ڈیفائن کرنا ہے ڈیفائن کرتے ہوئے پیرامیٹر کے اندر یہاں پہ ہمیں انٹیجر ٹائپ کا ڈیٹا ایک پیرامیٹر بنانا پڑے گا اور اب جب ہم نے اس ڈیٹا کو سٹیک میں سٹور کرنا ہے تو یہاں پہ ہم سٹیک کو ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں ایرے کے تروں تو فرسٹ و فال ہمیں یہاں پہ ایک ایرے بنانا پڑے گی اب ایرے بنانا پڑے گی تو ہمیں ایرے کا سائز بھی بنانا پڑے گا تو سپوس کرتے ہیں یہاں پہ ہم جو ایرے بنانا رہے ہیں وہ ایرے ہمارے پاس فور یا فائف سائز کی ہے دیکھ لیتے ہیں کتنا سائز یہاں بنتا ہے ہمارا اس ڈائیگرام میں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ون ٹو ٹری فور اینڈ فائف تو ہم نے یہاں پہ سٹیک کا سائز فائف رکھا ہے جس کے انڈیکسز ہم جانتے ہیں زیرو سے فور تک ہے جبکہ اس کا سائز ہم جانتے ہیں کہ اس کا سائز جو ہے سوری اس کا سائز ہمارے پاس ہے فائف تو اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے سٹیک میں آئیں گے اور یہاں پہ ہم اسے ڈیکلیئر کریں گے انٹیجر ٹائپ کی ایک سٹیک اور ایک و نیو انٹ اور سائز ہم اسے دیتے ہیں فائف اس طرقے سے ہم یہاں پہ سٹیک کو ڈیفائن کر سکتے ہیں ہمیں ایک ایرے کو ڈیفائن کر سکتے ہیں جاوہ میں اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ جب ہم کوئی ڈیٹا میمبر انٹر کریں گے تو ہمیں یہاں پہ لکھنا ہے سٹیک یہاں پہ سٹور ہو گیا ہمارے پاس ٹین یہاں تک کسی قسم کی کوئی کنفیون ہمارے کوڈ میں نہیں ہے اب کنفیون اس وقت آئے گی جب یہاں پہ آکے ہم اگین لکھیں گے می سٹیک می سٹیک ڈاٹ پوش اور یہاں پہ اس بار ہم ٹونٹی پوش کر دیتے ہیں تو جب ہم اس بار ٹونٹی پوش کریں گے تو کوڈ کے مطابق کیا ہوگا کوڈ کے مطابق پوش کا فنکشن کال ہوگا اور ڈیٹا میں اس بار یہاں پہ سٹور ہے ہمارے پاس ٹونٹی اور سٹیک ایٹ زیرو ہم اس بار ڈیٹا جو کا کاؤنٹر ویریبل ہونا چاہیے جو کاؤنٹ بھی کرتا رہے کہ ہمارے پاس کتنے ڈیٹا ممبر ایڈ ہو چکے ہیں تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ادھر ایک انٹیجر ٹائپ کا ویریبل یوز کرنا ہے جس کا نام ہے ٹاپ اور جس کی انیشل ویلیو ہوگی مائنس ون یا پھر ساتھ میں اب سیم وہی سین ہوئے بھی تک zero ویلیو تھی تو جب ہم نے فرس ٹائم ٹین ایڈ کیا تھا تو یہاں پہ ٹین سٹور ہو گیا نیکس ٹیلیمنٹ کو یہاں پہ سیو ہونا چاہیے ہمیں ٹاپ میں انکریمنٹ کرنا پڑے گا تو ہم یہاں ٹاپ میں انکریمنٹ کر دیتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں فنکشن فرس ٹائم ون یہاں سے ہوا پھر ٹاپ یعنی جس کی ویلیو ٹاپ جو تھا پہلے zero تھا پھر جب ہم نے یہ سیکنڈ فنکشن کال کیا جس کی ویلیو ٹونٹی تھی تو اس سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ ٹاپ کی ویلیو جو تھی وہ ون ہو چکی تھی تو نیو ڈیٹا یہاں پہ سٹور ہو گا یعنی کہ ٹونٹی ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہم اسے ایک بار اور کال کریں جیسے ہم یہاں پہ کال کرتے ہیں مائز ٹیک ڈاوٹ پوش اور یہاں پہ ہم تھرٹی تو اس بار یہ ہو گا کہ یہاں پہ ہمارے پاس تھرٹی ہے اور ادھر ہمارے پاس ویلیو ٹو ہو چکی ہوگی اور یہ نمبر ہمارا یہاں پہ سٹور ہوگا تھرٹی اب ہم یہاں پہ ایک اور فنکشن ڈیفائن کر لیتے ہیں پوش کے فنکشن میں ابھی کچھ چیزیں ہم بعد میں دیکھیں گے فیلحال ہم یہاں پہ ایک فنکشن بنا رہے ہیں جس کا نام ہے وائیڈ شو جب بھی ہم اس فنکشن کو کال کریں گے تو یہ فنکشن کیا کرے گا سٹیک کی تمام ڈیٹا میمبر کو سکرین پہ ڈسپلے کروا جائے گا تو یہاں پہ ہم فار لوپ یوز کر رہے ہیں فار انٹ آئی اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں سٹیک تو یہ کیا ہے کہ سٹیک کی اتنے بھی ڈیٹا میمبر تھے وہ سارے آپ کے آئی میں ون بائی ون کوپی ہوتے رہیں گے اور یہاں پہ ہم سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ آئی کو سکرین پہ ڈسپلی کروا لیتے ہیں چیک کرتے ہیں یہ فنکشن کیا یہ صحیح سے کام کر رہا ہے اگر صحیح کام کرتا ہے تو ہم پھر اس کی ورکنگ بھی ایکسپلین کر لیں گے آپ سو کام ٹھیک کرنا چاہیے فنکشن کو دیکھیں یہاں پہ 10 ہو گئے ہیں جبکہ یہ ساتھ میں جو باقی تھے یہ بھی ہمارے پر یہاں پہ اس نے 00 شو کروا دیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف جتنے میمبر ہم نے انٹر کیے اتنے ہی ہمارے پر شو ہوں تو اس کے لئے کوڈ میں کچھ چینجز کرنا پڑیں گے ہمیں یہاں پہ لکھنا پڑے سکرین پہ ڈسپلی کروانا پڑے گا تو اب اگر اس فنکشن کو رن کریں تو دیکھیں صرف 10 20 30 ہی سکرین پہ ڈسپلی ہو رہا ہے لیکن بیسٹ وے یہ ہے کیونکہ اس کے اندر ہمارے پاس ایکسپشن کے چانسیز ہیں بلکہ اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم نے 5 elements complete یہاں پہ کروا دیتے ہیں سپوز ہم 30 more than 2 3 times یہاں پہ store کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے بھی ہم یہاں بھی use کر سکتے ہیں اوکے تو سٹوڈنٹ یہ last time six time add ہو گیا یہ problem ہے دیکھیں اس کے بغیر جو code تھا ہمارا وہ یہاں پہ صحیح سے کام کر رہا ہے دیکھیں 10 20 30 30 30 30 تو آج کے lecture میں آج کی ویڈیو میں صرف ہمیں دو function دیکھیں push اور show آنے وائے lecture میں ہم اس کے باقی جو چیزیں ہیں وہ وہ پہ discuss کریں گے اور ان کی work حساب یہاں پہ explain کریں گے ملتے ہیں next lecture میں تب تک کے لئے اللہ حافظ